ڈیاروین جماعت کے عزیز طلبہ و طلبات اردن نظم میں آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کو پڑھیں گے ان کی نظم سے پہلے ایک طرف ڈلطاف حسین حالی نام حالی تحلس تھا اٹھار سو تیتر ویسی میں پانی پاتھ میں پیدا ہوگی نو سال کے عمر میں باپ کا انتقال ہو گیا آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی نے نبھائی عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولازمت کی گھر سے دلی چلے آئے اور اٹھار سو ستاون کے گذر کے بعد آپ دوبارہ پانی پاتھ واپس آئے اور بچوں کو ٹویشن پڑھانے لگے چار برس کے بعد پھر دلی چلے آئے پھر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات ہوئی شیفتہ کی لڑکوں کے تعلیق مقرر ہوئے آٹھ برس تک شیفتہ کے ساتھ رہے اسی زمانے میں مرزا غالب سے تعلقات بڑھ گئے اور حالی نے مرزا غالب سے اصلاح لینے شروع کی غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد لاہور گے اور وہاں گورنمنٹ بک ٹپو میں درسی کتابوں کی عبارت درست کرنے پر معمول ہوئے سرسعید سے ان کی ملاقات اسی زمانے میں ہوئی حالی سرسعید کی تحریک میں دل و جان سے شریک ہو گئے لاہور سے ان کی تبدیلی دیلی کالج میں ہوئی حیدراباد سے عدوی وظیفہ ملنے لگا تو حالی نے ملازمت کو خیر بات کہا اور پانی پتھ آ کر عدوی حدمت میں مشغول ہو گئے انیس سو چودہ اسی میں آپ پانی پتھ انتقال فرما گئے شائرانہ قصوصیات حالی پہلی شائر ہیں جنہوں نے مقصدی شائری کے فن کو برتا اور عروج تک پہنچایا حالی کی شائری کا مقصد قوم کی اصلاح تھا اس لئے انہوں نے اپنے کلام میں سادہ اور آسان الفاظ پر استعمال کیا ان کا کلام تاثیر سے برپور ہے حالی کو اگر عامی شائر بھی کہا جائے تو صحیح ہوگا کیونکہ ان کے کلام میں خوام مثلا غریبوں اور مزدوروں کی زنگی اور ان کے مسائل کا بھی ذکر ہے ملتا ہے حالی قومی شائر کے طور پر بھی مشہور ہیں عروج عدب میں حالی پہلے شائر ہیں جنہوں نے عدب کو زنگی اور اس کے مسائل سے جھوڑنے کا کام کیا وہ اپنے تاریروں میں جدید شائدی کی ضرورت اور رحمیت کو اجاگر کرتے ہیں ان کی گزلوں میں عاشقانہ جذبات کو نہایت پور اثر انداز میں پیش کیا گیا وہ حسنش کے رموز بڑی سادگی اور لطیف انداز میں ظاہر کرتے ہیں ان کے جدید گزلوں میں اخلاقی درست ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں پھیکا پان بھی نظر آتا ہے مولانا حالی کی نظم نگاری کا خاص مقصد تباہ حال قوم میں بیداری کی لہر دھوڑانا تھا ان کی شائری اردو عدب میں ایک تحریک اور رجحان کی حصیت رکھتی ہے حالی نے قوم کو اپنے شاندار ماضی کی جھلکیاں دکھا کر بیدار کرنے کی کوشش کی مولانا حالی کے زمانے میں مغربی تعلیم کے اثر سے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ان کا دور انقلاب اور کشم کش کا دور تھا انہوں نے ان تمام مسائل کی امیت کو محسوس کیا اور اپنی شاہدی میں انہیں بیان کرنا ضروری سمجھا حالی کی نظموں میں ساتھ کی روانی یک رنگی اور تسلسل موجود ہے ان کی نظموں کے مضامین میں فلسفہ جذبہ حمدلدی احساس قومیت سیرت نگاری اور احلاقیات خاصی اہمیت کے حامل ہیں مجموعی طور پر ان کی نظمیں عالی شائری کے میار پر پورا ترتی ہیں انہوں نے اردو عدب میں ایک اور باب کھولا جو تنقید کا باب ہے حالی تنقید کے مائر تھے انہوں نے اپنی تنقید کے ذریعے اردو عدب کو نکھارا اردو عدب کی قومیوں کو دور کیا بیدیش 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 ب